بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیر و آفیہ سے ہوگے ناظرین آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے دعویٰ دار ہمیں نظر آتا ہے کہ میرے بڑے تلق میری بڑی دوستیاں بڑے تلقات ہیں لوگوں کے ساتھ اور بڑے دوست ہیں میرے یہ سننے کو ملتے ہیں اور آپ اپنے آپ سے بھی پوچھئے گا ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے لیکن آج آپ کو ایک پیبادہ دیتا ہوں پرکھنے کا کہ کیا واقعی آپ کی زندگی موجود ہر شخص جس کے ساتھ آپ کا ایک تلق ریلیشن ہے کیا وہ آپ کا وفادار دوست ہے یا نہیں مولانا روم اپنی مسلمی میں واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک لڑکا جو اپنے باپ کو ہمیشہ یہ بات کرتا ہے کہ میرے بڑے تلق ہیں بڑے دوست ہیں بڑے ریلیشن ہیں باپ ہمیشہ یہ بات سمجھاتا ہے کہ بیٹا تمہارے سب دوست نہیں ہیں دوست ایک یا دو ہو سکتے ہیں باقی سارے تمہارے تلقات ہیں لوگوں کے ساتھ اور وہ وقت ہی ہیں لیکن اس باپ کا بھی ایک دوست ہوتا ہے جو ہمیشہ وہ بچہ اپنے باپ کو کہتا ہے کہ آپ کا تو ایک ہی دوست ہے تو باپ ہمیشہ کہتا ہے کہ میرا ایک ہی دوست ہے لیکن وفادار دوست ہے تو باپ اس کے دوستوں کی طرح متوجہ سے بچے کو کر کے کہتا ہے کہ تم اپنے دوستوں کو ایک دفعہ آزماؤ ضرور اور میں بے شک ساتھ میرے دوست کو بھی آزماؤ جسے میں دوست کنسیڈر کرتا ہوں ہوتا ایسے ہی ہے باپ ایک دن کہتا ہے کہ چلیں آپ اپنے دوستوں کو بھی پرکھیں اور میں بھی اپنے دوست کو پرکھتا ہوں دونوں کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ کون وفادار ہے تو آپ بھی یہ فرمولہ اپنی زندگی میں جب مشکل وقت آئے کسی وقت تو ضرور اپنائیے گا آپ کو اندازہ لگ جائے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا آنکھیں کھل جائیں گی آپ کی کہ جن لوگوں کو آپ اپنا دوست کنسیڈر کرتے ہیں حقیقت میں وہ لوگ اپنے اپنے مفادات کی خاطر آپ سے جڑے ہوئے ہیں تو وہ شخص ایک دن بھیڑ زبا کرتا ہے اس کے بعد اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ اس کو بوری کے اندر ڈالو اور اپنے کندوے پر رکھو پہلے اپنے دوستوں کے پاس جاؤ اس میں سے خون ٹپک رہا ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے کسی شخص کا قتل ہوا ہے اور اس کے اندر سے خون ٹپک رہا ہے اس بیٹے کو کہتا ہے کہ اپنے کندوں پر رکھو اور اپنے دوستوں کی طرف جاؤ ابھی بات کوئی نہ کرنا صرف دروازہ کھڑ کھٹانا اور ان سے بات کرنا کہ میرے سے قتل ہو گئے ابھی دوست پہنچتا ہے پہلے دوست کی طرف دروازہ نو کرتا ہے باہر آتا ہے وہ دوست دیکھ کے حران ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے خوف ہوتا ہے اسی دروازہ چپڑ دیتا ہے دوسرے دوست کی طرف جاتا ہے تیسرے دوست کی طرف جاتا ہے چوتھے دوست کی طرف جاتا ہے کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا باپ کے پاس مایوس ہو کے واپس کلٹتا ہے باپ کو ساری صورتحال بتاتا ہے باپ اسے کہتا ہے کہ اب میرے دوست کی باری ہے ذرا اسے بھی ہم پرکتے ہیں ذرا اس کے جا کے چیک کرو کہ دوست ہوتا کیا ہے اب باپ کے دوست کی طرف وہ بیٹا اس کا جاتا ہے دروازہ خٹ کرتا آتا ہے اسے بتاتا ہے سیدھا کہ مجھ سے قتل ہو گیا ہے وہ ایک لفظ ایک چیز کو ویریفائی کیے بغیر بچے سے وہ کندے پہ جو لاش لی ہوتی ہے حالانکہ وہ ہوتا ہے پھیڑ ہوتی ہے جیسے زبا کیا گیا تھا کوئی ویریفکیشن نہیں ہو اس کو لیتا ہے اور ساتھ بچے کو لے کے اپنے گھر کے جو بیک سائیڈ پہ خیت ہوتے ہیں وہاں جا کے خود کے اس کو دفنا دیتا ہے اور وہاں برابر کر دیتا ہے زمین اس کے بعد واپس آ جاتا ہے بیٹا اپنے باپ کے پاس آتا ہے اور باپ کو کہتا ہے ابو جان آپ ٹھیک کہتے تھے میری زندگی میں موجود تمام تعلقات جن پر بڑے دعوے کرتا تھا وہ دعوے زیرو ہو گئے آپ صحیح کہتے تھے کہ دوست ایک دو ہی ہوتے ہیں جو وفادار ہوتے ہیں اور آپ کا دوست حقیقی وفادار تھا اس پہ باپ کا جو جملہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے بیٹا ابھی نہیں ابھی کچھ اور امتحان باقی ہے کل تم نے میرے دوست کے پاس جانا ہے اور اس کو جا کے اس کا گریبان پکڑنا ہے اسے تھپڑ مارنے ہیں اس کے ساتھ لڑائی جگڑا کرنا ہے پھر اس کے بعد پتا چلے گا کہ دوست اصل حقیقی وفادار کون ہوتا ہے اب آپ ہی زندگی میں اپنے آپ کو سامنے رکھیں اپنے تعلقات کو سامنے رکھیں اور کسی دن ضرور پرکھیں کہ آپ جن پہ بڑے دعوے دار ہوتے ہیں بڑا گھمنٹ ہوتا ہے ہم لوگوں کو تو ذرا آپ بھی اپنے آپ کو دیکھئے گا دوسرے دن وہ پہنچ جاتا ہے اس کے پاس سیدھا جا کے اس کا گریبان پکڑتا ہے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا ہے آخر میں اسے تھپڑ مارتا ہے یہاں تک کہ وہ شخص رونے لگ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے ہاتھ مان کر کے کہ اپنے ابو سے جا کے یہ بات کرنا اب یہ جو جملہ ہے نا یہ اپنے دل کی تختیوں پر نوٹ کر لی جائے گا یہ آپ سب کے لیے ہیں جو لوگ یہ دعوے کرتے ہیں اور ہر اس شخص کو اپنے دوستوں میں کنسیڈر کرتے ہیں جس کے ساتھ کوئی بھی تعلق ہے کیونکہ سوشل میڈیا کی دنیا ہے نا ہم نے بہت سے تعلقات بنائی ہوتے ہیں یہ ازما کے بھی دیکھئے گا اور یہ اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لیں آج کے لیے آپ کو پیمانہ دے رہا ہوں مولانا روم نے بہت بڑا مومہ حل کر دیا ہماری زندگیوں کا تو اس کے اوپر وہ دوست کہتا ہے جو باپ کا دوست ہوتا ہے اس بیٹے کو کہتا ہے جو ہمیشہ بڑے گھومن کے ساتھ کہتا ہے میرے بڑے تعلقات ہیں اس کو کہتا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو سلام کہنا تھپڑ رسید کرنے کے بعد گربان چاک ہونے کے بعد روتے ہوئے یہ دوست کہہ رہا ہے اپنے دوست کو کہ میں اپنے باپ کو جا کے سلام کہنا اور اس کے بعد یہ بات کرنا کہ جو گلاب کے باپ کو گلشن کو میں بھی ران نہیں کر سکتا یہ جملہ اب بہت گہرائی والا ہے اپنے اپنے دلوں کی تختی پر نوٹ کر لیجئے گا اور مولانا روم کہتے ہیں کہ دوستی کا بہترین لباس وفاداری ہے دوستی کا بہترین لباس وفاداری ہے ہمیشہ یاد رکھئے گا اور اپنے پلے بان لیجئے گا یہ بات اپنا اور اپنے چاہنے والوں پر خیال رکھئے گا ہمیشہ یاد رکھئے گا